اب بڑھتے لیے آگے ذرا بات کرتے ہیں ایوارڈز کی اور ان ایوارڈز کی جنہیں قوم کے میمار مانے جاتے ہیں یعنی تیچرز ایوارڈ نیشنل حکم پر تیچرز ایوارڈ دیا جاتا ہے اور اس تیچر ایوارڈ کی لسٹ کو کل اجرہ کر دیا گیا ہے اور صدرہنگ دروپتی مرمو صاحبہ ان سبھی استادوں کی حسلہ افضائی اور عزت افضائی کریں گی اور ان میں سے جمہو کشمیر اور لڈاک کو بھی پر انتیاز حاصل ہوا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک سے بھی استادوں کو پورے ملک اس فرس میں چنا گیا ہے جہاں سے استادوں کی بہتر کار کر دیئی کے لیے انہیں اعزاز سے لوازہ جائے گا یہ اہم بات ہے اب استاد ہی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جس نے آپ کو اپکے آفیسز تک پہنچایا جس نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم تک پہنچایا صدرہ ہن تو صدرہ ہن تک پہنچایا کیونکہ وہ بیک اینڈ پر اور فور فرن پر آ کر جس طریقے سے تربیت کرتے ہیں اسی طریقے سے معاشرے کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال نیشنل ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور اس بار تقریباً پورٹی سکس استاد ایسے ہیں جو ریسیو کریں گے نیشنل ایوارڈ تیچرز جے کے موقع پر اور جمہو کشمیر اور لڈاک کے جو خوش قسمت دو استاد ہیں ان میں جعوید احمد راتر صاحب ہیں اور محمد جعوید یہ لڈاک کے ہیں یہ ایک نورت کشمیر بارم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں ایک ترگل لڈاک ور بلانگ کرتے ہیں انہیں بہترین استاد کے طور پر چنا گیا ہے اور دروپتی مرمو صاحبہ تیچرز جے جو پانچ سپٹیمبر کو بنایا جاتا ہے اس دن ویگیان باون دلی کے اندر خصوصی تقریب ہونی ہے اور ان پنتالی سے زیادہ استادوں کو وہاں پر یہ ایوار دیا جائے گا چلی جمہو کشمیر اور لڈاک سے دو نام سامنے آئے ہیں پانچ تاریخ کو اب دلی کے اندر ایک تقریب ہوگی اور مرکزی تقریب میں ان سبھی اساتذہ کو اعزاز سے نواز جائے گا برحال ناموں کا اعلان ہوا ہے اور لڈاک سے بھی ایک نام محمد جعوید صاحب کا آپ کو بتا دیا جعوید راتھر جو کہ وادی کشمیر سے ہیں شمالی کشمیر سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ اس وقت براہ راستے ہیں بہت شکریہ جعوید صاحب وقت دینے کے لیے اگلستان نیوز کے اس خاص پروگرم میں سب سے پہلے آپ کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک بات کیسے یہ سلسلہ چلا؟ یہ آپ کا جو وسی تجربہ تھا؟ کیا اس میں ایسے خاص پل رہے؟ جو آخر آپ آج جو بیسٹ ایوارڈز کی ایک لمبی فیرس ہمارے سامنے ہے اس میں جعوید صاحب کا نام بھی ہم دیکھ رہے ہیں شکریہ جی جی پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایوارڈ کی سوچی نہیں تھی زندگی میں ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جس کے عوض میں ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دے دیتی ہے اس وقت کا صلاح یہی ہے ہم یہاں بچوں کی خدمت کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں یہ ایوارڈ ملے گا بارہ آج جو یہ مل رہا ہے ہمارا نام اس لسٹ میں آیا ہے یہ میں کہتا ہوں یہ ریکنیشن ہے تمام اساتیزہ کی ریکنیشن ہے تمام اساتیزہ کی محنت کی ریکنیشن ہے کہ یہ ایوارڈ ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ ایسا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی محنت کرتا ہے تو ایسا ہے لوگ اس کو ریکنیش کرتے ہیں لوگ اسے دیکھتے ہیں بلے ہی ہمیں اس کا خیال نہ ہو لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تاک رہے ہوتے ہیں اور یہاں اس جب چونکہ اب یہ ایوارڈ ہمیں ملنا ہے تو میں اس کا پہلا سلہ جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو دے دوں گا جن کی وجہ سے جن کے لیے جن کی خدمت کے لیے ایسا ہوا ہے اور اپنے سٹاف کو میرے کلیگ جو یہاں ہے میرا عملہ جو یہاں ہے انہی کو اس کا دے دوں گا میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا بہرحال یہ اب آ گیا ہے میں کہتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے فیصلہ ہے شکر ہے اللہ کا اچھے جاوید صاحب ایک چیز اور بھی جانت چاہیں گے چونکہ ڈسپلن ایک بہت بڑی چیز ہے تو پنچول ٹائم کا رہنا وقت کا پابند رہنا یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری تھا یا پھر quality of education آپ نے خود local level پر یا اپنے سکول میں جسے دارے میں رہے وہاں اقدامات اٹھائیں دونوں کا یہ حصہ مانے جس کے لیے آپ کو award ملا ہے یا دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی follow کرتے ہیں کوئی ایک principle آپ بہتر دریقے سے اپناتے ہیں تو آپ تب بھی کامیابی کے سفر پر چلے جاتے ہیں یا award حاصل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں discipline کو آپ سکول سے جدا نہیں کر سکتے ہماری کلاس میں جب discipline ہوگا ہماری academic ٹھیک ہوں گی کلاس میں discipline ہوگا ہمارا teacher جو ہے وہ ٹھیک طرح سے delivery کر پائے گا اپنے کلاس میں بچے جو ہیں وہ receive کریں گے جو وہ teacher ان کو deliver کر رہا ہوگا سکول میں discipline ہوگا ساری کلاسیں ٹھیک ٹھیک چلیں گی اب academics ہی نہیں جو ہماری co-curricular activities یا extra curricular activities جو ہیں وہ تب ہی possible ہیں جب سکول میں over all ایک discipline ہوگا وہ نظم و ضبط سٹاپ میں ہو وہ نظم و ضبط students میں ہو ایک coordination جب ہو جائے گی ایک discipline قائم ہو جائے گا تو ہمارا educational جو transition جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آپ نے کلاسوں کی بات ایکاڈیمکس جو بات کی ایکاڈیمکس تو ہمارا سرمایا ہے بیٹھ ہمارا یہی ہے یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری شان ہے ہماری ایکاڈیمکس جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہم ہماری کامیابی کا نشان یہی ہے یہ دونوں لازم و ملزم ہیں ایک سر سے جدا کبھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا سفر رہا ہے پورا اس میں ظاہر سی بات ہے جس علاقے سے آپ آتے ہیں وہاں کئی طرح کی چیلنجز مسائل بھی آپ کے سامنے رہے ہوں گے لیکن میارے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے یا بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو ایک استاد کرتا ہے یا جو اس کی قوت میں ہوتا وہ کرتا ہے اپنے سرکل میں رہ کر پیرنٹس کا کتنا بڑا رول ہے کہ استاد کو ایوارڈ ملے یہ تو بات کی بات ہے لیکن ملتا جس بیس پہ ہے اس بیس کو اور سٹرانگ کرنے کے لیے مستقم کرنے کے لیے والدین کا بھی ایک بڑا رول مانا جائے ایکشلی یہ جو ہے یہ ایڈکیشن ٹرانزیکشن جو ہے اس کے تین حصے ہیں تین پارٹنرز ہیں اور ایکل پارٹنرز ہیں سٹوڈنٹ ہے پیرنٹس ہیں اور تیچر ہے آج کے اس دور میں میں کچھ شاید یہ مشکل بات مت ہوگی کچھ کڑویب مت ہوگی یہ بات آج کے اس زمانے میں یہ رول جو ہے دس اس بیٹوین تیچرز اینڈ بیٹوین سٹوڈنٹس جو استاد جو والدین جو ہے ان کا رول سب سے زیادہ ہے ان کا رول سب سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن حالات کی وجہ سے حالات کی ستم ذریفی ہے کہ پیرنٹ جیسے اپنے بچوں کو قدرے جیسے ہم دیکھتے ہیں نیگلیکٹ کر گئے ہیں ایک ڈسٹنز بڑھ گئی ہے بیٹوین سٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس لیکن اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سب سے زیادہ ذمہ داری اب آگئی ہے ٹیچرز کے اوپر ٹیچرز کے کرشانوں کے اوپر ان کے کندوں کے اوپر پیرنٹ اپنی ذمہ داری اگر گھر میں نبائے اپنے کچن میں نبائے اپنے بچوں کے ساتھ اگر پچوں کے ساتھ وہ ٹائم اپنا دے پائے تو یہ ذمہ داری جو ہے اچھی طرح سے وہ نب جائے گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عملن ہم دیکھتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ان کی دسٹریکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گھر میں ان کو کنسنٹریٹ کر پارنا بڑا مشکل ہے ان کے حالات پچھلے دو سالوں سے جب سے ایک سیڈنٹری لائف کے شکار ہو چکے ہیں تب سے بہت حالات ان کے بگٹ چکے ہیں اب اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ریسپونسیبلیٹی جو ہے وہ گریویٹیٹ ہو گئی ہے ٹیچرز کے کندوں کے اوپر انہی کے اوپر یہ آگئی ہے بہت زیادہ ذمہ داری ہے اب میرا ماننا یہ ہے کہ استاد کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی اگر اس بچے کو ہم نے صدارنا ہے اس بچے کو ہم نے سیدھی راستے پیلانا ہے اچھا ایک آخری چیز آپ سے جامنا چاہیں گے چونکہ وادی کشمیر ہو یا پورا جمہ کشمیر یوٹی کسی بھی حصے سے کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آیا ہے آپ واحد استاد ہیں جن کو اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا یہ جو آپ نے ٹیچر اور یا پیرنٹس ٹیچر یا پھر بچے کے اور والدین کے بیچ کے رشتے کی بات کی ڈسپلن ایک ٹھیک ہے ایک ورڈ میں ساری چیزوں قوم سمیٹ دیتے ہیں لیکن بچوں کے اور والدین کے درمیان یہ جو فرق پیدا ہوا ہے یہ جو خلا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ بطور استاد کیا آپ کی تجویز رہے گی والدین کے لیے تمام جمع کشمیر کے اور لڈاک کے اس ساتھ ازا کے لیے اور بالخصوص بچوں کے لیے جو کسی نہ کسی وجہ سے فرسٹیشن کا شکار ہو کر والدین تو ان سے تو ہیں ہی لیکن کلاسز میں بھی ٹیچر سے دور رہتے ہیں پیرنٹس کا بس یہ ایک مہربانی کریں کہ وہ اپنے گھر میں ٹائم دے دیں اپنے کچن میں ٹائم دے دیں جس چیز کو ہم نظر انداز کر گئے ہیں ایک عملاً جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کچن میں اگر چار لوگ بیٹھے ہوں ایک فیملی کے میان بیوی اور دو بچے ان کے بیٹھے ہوئے ہوں آج چاروں لوگ موبیل کے ساتھ موبیل کی وجہ سے موبیل انٹرنیٹ کینیکٹیویٹی کی وجہ سے چار لوگ چار دنیاوں میں کھوئے ہیں خر ایک ہی اپنی اپنی دنیا ہے جو اس کا یہ مطلب ہے کہ دسٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ گیا ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر سیدھی رہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو لازمان ان کو اپنا ٹائم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ دینا پڑے گا یہ ویلیوز جو ہیں یہ تبھی زندہ ہو جائیں گے اور ہماری ایفیشنسی ہماری پرڈکٹیویٹی ہماری کلاس میں ہمارا ریزلٹ تبھی بنے گا جب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دے دیں گے اگر ویس کیا ہے پیرنٹس تو فیزیکلی ہوتے ہیں اپنے گھر پہ لیکن ہر ایک اپنی دنیا میں آباد ہے مگن ہے موبائل کے ساتھ کویا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے یہ بچہ جو ہے یہ شکار ہو گیا ہے اس چیز تاکہ پیرنٹس اس کو اس کا توجہ اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں ایک آخری چیز آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا ایک اچھا استاد بننے کیلئے استاد کیلئے بھی یا جو بطور ٹیچر اس وقت کام کرتے ہیں کیا چیزیں ضرورت ہیں کیا کرنے اس وقت ان کے سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر کو ایک فیتھ ڈیولپ کرنا پڑے گی اس کے بعد ایک ریسپونسپلیٹی اس پروفیشن کی وجہ سے جو اس کے اوپر آگئی ہے اس ریسپونسپلیٹی کو اس کو سمجھنا پڑے گا چونکہ اس میں کچھ معاملات ہیں مسائل ہیں اگر استاد ان کے اوپر جم جائے گا اگر ٹک جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ٹیچر میں پہلے یہ فیتھ یہ کونفیڈنس پیدا ہونی چاہیے کہ میرا پروفیشن جو ہے اور ریسپونسپلیٹی کے لحاظ سے سب سے بڑی اور سب سے بڑیا ریسپونسپلیٹی جو ہے وہ میرے کاندوں کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں میرا اعزاز یہ ہے میری ریکنگیشن یہ ہے کہ مجھے اس کے لئے منتخب کیا گیا ہے چل لیا گیا ہے مجھے اگر ایک استاد کو میں یہ فیتھ پیدا ہو جائے تو سارے معاملات سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر کوئی مشکل نہیں میں اپنی اگزامپل یہاں دے دوں گا اگر ہم اپنی سکول کے بچوں کی بات کریں تو میں بہت فرق یہاں محسوس کر رہا ہوں ہم نے سکول پر دیکلیر کیا ہے بچوں کو یہاں موبائل نہیں لانا چاہیے تو پہلے جو ہے ہر ایک بچے کے ساتھ ایک ایک ہی نہیں دو دو موبائل ہوا کرتے تھے تین دن پہلے ہم نے بچوں سے دیکھا کچھ سر سے یہاں کی اوٹا ہم نے بچوں سے دیکھا کچھ سر سے یہاں کی میں نے دو موبائل کیا اس کا یہ مطلب ہے بہت زیادہ فرق آ گیا ہے پہلے جب ہم یہاں داخل ہوتے تھے سکول میں بچوں کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی جب ان کے سامنے سے ایک استاد گزرتا تھا کوئی لیٹا ہوا ہوتا کوئی بیٹھا ہوا ہوتا بچے ٹیچر کو وش نہیں کرتا تھا کوئی کمپلیمنٹ پاس نہیں کرتا تھا لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں پچھلے تین چار مہین کے بعد یہ پوزیٹیو چینج آئی ہے جب استاد نے محنتیں کی ہیں کہ ہر بچہ جو اس کو لگتا ہے کہ میرے سامنے استاد آ گیا ہے استاد کو سلام کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آج ہمارے بچوں جو ہیں موبیل یہاں سکول میں نہیں لاتے ان کا ہم نے کوشش کی ہے اب کلاز جو پہلے بانک کرتے تھے وہ اب نہیں ہوتا بہت کم ہو جاتا ہے وہ بہت شکریہ جعوت صاحب بس ایک آخری چیز جو آپ سے جاننا چاہیں گے اب ہمارے ملکی سطح پر ایک نیا نظام ہے ایک نئی ایڈیوکیشن پولیسی سامنے ہے چونکہ آپ کا ایک کافی وقت اس سیکٹر کے اوپر گزرا ہے اس کے نشب و فرائض سے آپ واقف ہے تو یہ بتائیے گا یہ جو نیا نظام ہمارے سامنے ہے نئی سوچ اور نئی شروعات لے کر پورے ملک کے اندر ایڈیوکیشن پولیسی کو نافذ لمل کر دیا گیا ہے کتنا سود مند کتنا فائدہ مند یہ ہمارے جمہور کشمیر کے زاویے سے ہے اور کتنے تیار ہمارے طلبہ ہے اس پورے نظام کو لینے کے لیے جو ملک کی سطح پر اڈاپ کیا جا رہا ہے جو یہ ہماری نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی دوہزار بیس جو آ رہی ہے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو ایڈیوکیشنل جو سسٹم جو اس میں بڑی اچھی پوزیٹیو ٹرانسفرمیشن ہو جائے گی یہ پولیسیز یہ ہی نہیں لائی جاتی اس کے اوپر بہت بڑے دماغ بہت بڑے یہ جو ہوتے ہیں ایڈیوکیشنل ایکیڈیوکیشنل جو ہوتے ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں جس میں کچھ بہت اچھی پوزیٹیو چیز ہیں جیسے ہمارا یہ اپنی لوکل لینگیج مادر ٹرانگ جو ہے مادر ٹرانسفرمیشن ایکیڈیوکیشنل ٹرانزیکشن ایکیڈیوکیشنل جو ہے بڑا آسان ہے بچوں کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہے بچوں کو بستہی کا کام نہیں ہے بہت کام ہو گیا ہے وہ اور بچوں کو ایگزیمنیشنل کا جو اس کی پریشانی ہوا کر دی جی وہ کام ہو جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ بچوں کے لئے سود مند ہوگا سوسائٹی کے لئے سود مند ہوگا اور استادوں کے لئے سود مند ہوگا اچھا جات سب یہ بھی بتائیے گا جب میں جمہو کشمیر کے ذاویہ سے دیکھتا ہوں ایک ٹرنڈ ہے کہ میں نے جناب نرسری سے دسویں جماعت تک پرائیوٹ میں پڑھانا اور کوشش ہر ایک والد کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے سکول میں دلوائیں لیکن جب دسویں پاس کرتا ہے اس کے بعد بیق وقت سرکاری میڈیم میں وہ چلا جاتا ہے کالیج، ہائیڈ سیکنڈری سارا پرائیوٹ میں سرکار کے طاعت چاہیے یہ جو یہ ٹرنڈ ہے کیا واقعی طور پر ہم غلط نوشن میں ہے یا بنیادی ڈانچہ ابھی اتنا مضبوط ہمارا نہیں ہے جس کی وجہ سے والد مجبور ہوتا ہے کہ میں پرائیوٹ سیکٹر کیوں اور جاؤں زیرو سے لے کر دس تک اور دس کے بعد جو ہے وہ سرکار کے پاس جاؤں کیونکہ وہاں پر پھر سسٹم ٹھیک ہے اب آج حالات بدل گئے ہیں بہت زیادہ بدل گئے ہیں پہلے تو یہ تھا حقیقتاً کہ ایک انفرسٹرکچر وہ گیپس ہوا کرتی تھی پرائیوٹ سکولوں میں زیادہ ایک صرف انفرسٹرکچر کا ڈیفرنس ہوتا تھا بیٹوین ایک پرائیوٹ سکول اور گورنمنٹ سکول اگر گورنمنٹ سکول میں ایک ٹیچر جو اس کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ملٹیپل لیولز پر اس کی سکریننگ ہوتی ہے جب وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور یہی ہمارا ٹیچر جب وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھاتا تھا جب وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا وہی بچے جو پرائیوٹ سکولوں میں ہوتے تھے ہمارے گورنمنٹ سکولوں کے ٹیچر کے پاس باہر وہ پڑھتے تھے لیکن اب ٹرینٹ جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے اب شکر اللہ کھا یہ گورنمنٹ کی دین یا گورنمنٹ کی مہربانی ہے انہیں نے اس کو دیکھا کہ ہمارے سکولوں میں جو انفرسٹرکچر کی کمی ہوا کرتی تھی وہ آج بہت حد تک کم ہو گئی ہے بہت حد تک کم ہو گئی ہے ہمارے سکولوں میں آ رہے ہیں ہم کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ہماری جو ریلیز چلتی ہیں انرولمنٹ ڈرائیوز کے لیے کمیونٹی موبیلیزیشن ہمارے ٹیچر کرتے ہیں انولی کرتے ہیں اور بہت اگریسیو طور پر کرتے ہیں ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں یہ مارکٹنگ سٹریٹیجی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے لوگوں سے کہتے کہ بھئیہ میرے بھائی یہ گورنمنٹ سکول آپ کا سکول ہے اس میں وہ سینس آب بیلونگنگی نیس ایسا ایسے اپنایت ان کو ہم نہیں دلاو پاتے تھے اب حالات بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے یہ بہت پیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ اپنا بچہ اپنی پرائیوری سکول کا بچہ جو ہے وہ ہمارے سکول میں ایڈمٹ کروائیے وہ ہمارے پاس انفرسٹرٹرچر ہے ہمارے پاس اب کمی نہیں ہے سامانتی جو ہمیں بچوں کی بہترین کی ایٹرکٹنگ کے لیے اور سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہمارے استاد ہیں بہت اچھے استاد ہیں اب وہ ٹرینڈ بدل گئی ہے اب اس میں گیپس جو ہوا کرتی تھی انڈرولمنٹ کے لحاظے جو ٹینتھ کے بعد اور ٹینتھ سے پہلے جو گیپس ہوا کرتی تھی اب وہ گیپس پارٹ رہے ہیں ہم کم ہو رہی ہیں یہ گیپس اب پروبیبلی مجھے لگتا ہے کچھ سالوں کے بعد یہ بڑا مشکل بھی ہے کچھ سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ایڈوکیشن نظام کو بڑا رہی ہے اس میں تقویت دے رہی ہے شاید چند سالوں کے بعد انشاءاللہ یہ حالات بدل جائے گا بہت 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 شکریہ محترم جاوید احمد راتر صاحب استاد محترم ہے ناشنل ایوارڈ کے لیے آپ کو چنا گیا آپ کو ہمارے طرح سے بہت بہت مبارکی بہت بہت شکریہ جی اپنا قیمتی وقت مورننگ میں نکال کر گلستان نیز کی نشریات میں جائن کرنے کے لیے اور لاکھوں لوگوں کو ایک راس دے سٹیٹ اور ایک راس دے بارڈرز آپ نے اپنی بات رکھی کہ کس طریقے سے سرکار ایک ایک پائیدان عبور کر رہی ہے اور جو کنسپٹ ابھی تک سرکار اسکولوں کے تھا وہ آہستہ آہستہ کے لیے